آئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایکرسائز کا نیکسٹ قوششن جو ہمارا قوششن میں 3 ہے دسکرائب دا ویلنس بینڈ، کنڈکشن بینڈ اینڈ فاربیڈن انرڈی گیپ ویدہ ہیلپ آف انرڈی لیول ڈائیگرامز اب انرڈی لیول ڈائیگرامز اور یہ کنڈکشن بینڈ، ویلنس بینڈ ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنے انرڈی بینڈ تھیوری میں کافی ڈیٹیل میں دیکھا جس میں ہم نے دیکھا کہ جو الیکٹرونز ہیں وہ ایک کنڈکشن بینڈ اور ویلنس بینڈ میں پلیس ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ میڈیمز میں وہ ڈیفرنٹ پوزیشن پر اور ڈیفرنٹ کونٹیٹی میں پڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں فاربیڈن انرڈی بینڈ کا بتا دوں فاربیڈن انرڈی بینڈ ہمارے پاس یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس کنڈکشن اور ویلنس بینڈ کے درمیان ہوتے ہیں جس کے اندر یوزیلی الیکٹرونز پریزنٹ نہیں ہوتے الیکٹرونز ادھر فاربیڈن انرڈی بینڈ کو کروس کر کے دوسرے انرڈی لیولز میں جا رہے ہوتے ہیں جب بھی ہم الیکٹرونز یا ایٹمز پہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرنال فورس اپلائے کرتے ہیں ویلنس بینڈ کی بات کی جائے تو ویلنس بینڈ ہوتا ہے ہمارے پاس آؤٹر موسٹ بینڈ ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس ایک ایٹم کا آؤٹر موسٹ الیکٹرونز جس آر بیٹ میں ریولف کر رہتے ہیں وہ ہمارے پاس ویلنس آر بیٹ بھی کھلا رہا ہوتا ہے اور سیمیلی لیلڈی اس بینڈ کو ہم لوگ ویلنس بینڈ بھی کہتے ہیں جب کہ اگر بات کی جائے ہمارے پاس کنڈکشن بینڈ کی تو ہمارے پاس یہ ویلنس بینڈ سے بھی اوپر کا بینڈ ہے جہاں پہ ہمارے پاس یوزیلی جو الیکٹرونز ہیں وہ میٹل کے کیسز میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ انسلیٹر وغارہ کی کیسز میں یہ پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ کنڈکشن بینڈ ہے ہم نے فاربیڈن بینڈ، ویلنس بینڈ، کنڈکشن بینڈ دیکھ لیا یعنی کیسی کی بیسیز پہ ہم لوگ انسلیٹر کو، کنڈکٹر کو اور سیمی کنڈکٹر کو بھی ڈیفرنشیئٹ کر رہے ہوتے تھے کہ جو انسلیٹر ہوتے ہیں ان کے اندر ہمارے جو کنڈکشن بینڈ ہے وہ یوزیلی ایمپٹی ہوتا ہے جبکہ کنڈکٹر کے کیس میں وہ پارشلی فیلڈ ہوتا ہے یا میکسیمم فیلڈ ہوتا ہے اور سیمی کنڈکٹر کے کیس میں ہمارے پاس بلکل پارشلی سا وہ فیلڈ ہوتا ہے اور ہمارے پاس ویلنس بینڈ بیڈیو ہے اس کے اندر بھی الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بورڈ کی پیپر میں کوسچن آئے تو اسی طرح آپ نے اس کو ایکسپلین کر دینا ہے کہ بیسیکلی فاربیڈن نجی بینڈ کے بارے میں بتائیں کہ یہاں پہ الیکٹرونز ہوتے نہیں ہیں مگر الیکٹرونز یہاں سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور سیمیللڈی کنڈکشن بینڈ اور ویلنس بینڈ کو اپنی ورڈنگ میں ایکسپلین کر دیں